بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت کے اندر انبیاء بھی موجود ہوں گے عدالت کے اندر انبیاء کی بھی عدالت ہوگی لیکن یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ خدا نے عدالت کا سارا اختیار آپ نے بیٹے ہمارے خدا مند یسو مسیح کو دیا لوگوں کی عدالت ہوگی یسو مسیح قوم و قبیلوں کی عدالت خود کریں گے ان کی عدالت نہیں ہوگی وہ عدالت میں نہیں اس طرح کھڑے کیے جائے گے نہ اپنی امت کے لیے کھڑے کیے جائے گے نہ اپنے لیے اس لیے کہ وہ عدالت کا سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا اسر الانبیاء والمرسلین علی سیدنا نبینا محمد و علیہ وآلہ 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 یہ پادری یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ روز حشر روز محشر جب لگے گا تو وہاں سارے نبیوں کا سارے لوگوں کا عدالت ہوگا اور عیسیٰ علیہ وآلہ وآلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود عدالت کریں گے عیسیٰ علیہ وآلہ 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 خود عدالت کریں گے کیونکہ ساری کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ نعوذ باللہ خود خدا ہے اور خدا کے بیٹے ہیں اس لیے عیسیٰ کا کوئی عدالت نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے پادری کہ کرسٹنوں سے زیادہ تم کرسٹنوں سے زیادہ ہم مسلمان عیسیٰ علیہ وآلہ سے محبت کرتے ہیں یہ بات آپ لوگ کی گوشت گزار ہونی چاہیے ہر کرسٹن کا عیسیٰ علیہ وآلہ سے ہم مسلمان زیادہ محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا جو عیسیٰ علیہ içinde کو نہ مانے یا اس سے محبت نہ کرے عیسیٰ علیہ وآلہ کو ہم مسلمان مانتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں لیکن تم کرسٹن اس کو نہیں مانتے ہو کیونکہ اس کی کمانڈمنٹ کو نہیں مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی جب کمانڈمنٹ کو نہیں مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا نہ ماننا ہوا نا اگر کوئی صدر ہو ملک کا اور اس کی عوامر کو آپ نہ مانیں تو سمجھو صدر کی بات نہیں مان رہے ہو یا پرائیل میسٹر کی عوامر ہو اس کو نہ مانیں کمانڈمنٹ کو نہ مانیں تو سمجھو صاحب حکومت کو گورنمنٹ کو نہیں مان رہے ہیں نا تو ویسے کہو کہ ہمیں حکومت سے محبت ہے تو یہ جھوٹی ہوگی تو اس طریقے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام سے صرف محبت کا زبانی دعویٰ کرنا یہ جھوٹی محبت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی کمانڈمنٹ پر عمل کرنا اس کو ماننا اس سے محبت کرنا یہ سچی محبت ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں ایک جگہ نہیں کہا بلکہ سیکڑوں جگہ کہا کہ میں انسان ہوں سیکڑوں جگہ کہا بائبل میں کہ میں انسان ہوں تو اس طریقے کے ساتھ یہ بار سرسر غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عدالت نہیں ہوگا کیونکہ عدالت انسانوں کا ہوگا نبی بھی انسان تھے اور محشر میں جتنے بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاءوں کی امتوں کے ساتھ آئیں گے وہ سب انسان تھے تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے مختلف نہیں ہیں یہ بقول بائبل بائبل اگر آپ دیکھیں تو سیکڑوں جگہ بائبل نے یہ کہا ہے فرق طور پر کہ یوہنہ کی انجیل باب چار اور اس کی آیت انیس میں کہتا ہے کہ ایک عورت کھوئے کے پاس کھڑی تھی اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو اس عورت نے عیسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں اتنی مقدس اور پیاری اور اونچی باتیں تھی جو عورت ان کی جواب نہ دے سکی تو بے ساختہ چلا کے کہیں کہ معلوم ہوا ہوتا ہے کہ تم نبی ہو خدا کے یعنی تم ایک نبی ہو اور نبی جو ہے خدا نہیں ہوتا بلکہ نبی کو خدا زمین پر بھیجتا ہے اور نبی انسان ہی ہوتے ہیں اس طریقے کے ساتھ کوئی بھی انسان حشر کے عدالت یا اس کے فیصلے سے مستثنہ نہیں ہوگا سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا مثال کے طرح پر اگر آپ دیکھیں گے بائبل کے اندر تو یہاں پہ بک آف لوک میں دیکھیں گے چپتر ایٹین اور اس کی ورسس ایٹین میں اٹھارہ میں تو کہتا ہے کہ ایک سردار آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ او گلڈ ماسٹر او گلڈ ماسٹر مجھے کوئی ایسی بات بتا دو کہ جس کے سبب سے وجہ سے مجھے ہمیشگی کا زندگی ملے یا آبنی زندگی کا میں مالک بنوں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کیا کہا کہ مجھے گلڈ کیوں کہا مجھے گلڈ کیوں کہا فرمایا کہ کوئی انسان گلڈ نہیں ہوتا کوئی انسان اچھا نہیں ہوتا صرف اس خدا کے صرف اس خدا کے جس نے کائنات بنایا ہے اور مجھے بھی بنایا ہے اس خدا کے یعنی کس کے اوپر اشارہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف کہ کوئی انسان اچھا نہیں ہوتا تم نے مجھے اچھا کیوں کہا تو بائبل میں سیکڑوں جگہ ایسے موجود ہے کہ میں انسان ہوں میں انسان ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بائبل میں کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں اور آؤ میری بندگی کرو تو حشر کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام کا عدالت لگے گا اور عدالت ہوگا اور عدالت میں پیشی کے لیے اس کو بلائے جائے گا اور سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا کہ قرآن سورہ چار اور اس کی آیت ایک سو سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَىٰ عِبْن مَرْيَمْ أَنْتَ قُلْتَ لِلْنَّاسِ اَتَّخْدُونِ وَأُمِّيِ اِلَاہِنِ مِنْ دُونَ اللَّهِ واضح فرماتا ہے پاک قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ سوال کریں گے کہ اوہ عیسیٰ کیا تم نے جاکے زمین پہ لوگوں کو یہ کہا کہ میری ماں اور مجھے بھی خدا مالو خدا کے بغیر تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حشر کے میدان کا عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے کہیں گے کہتا ہے فرماتا ہے تیری شان اونچی ہے میرا رب میرے خدا میں کیسے یہ بات کہہ سکوں گا کیونکہ جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں میں تو ایک انسان تھا ایک نبی تھا جو مجھے مریم کے پیٹ سے جنا اپنی قدرت اور مشیعت اور روح بھیج کر اور روح جبائی علیہ السلام کے ذریعے آتے ہیں ہر انسان کی روح آسمان میں ہوتا ہے جب وہ ماں کی پیٹ میں جمتا ہے تو فرشتے ہی آکے اس کے پیٹ میں پھونک مارتے ہیں تو وہ انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں جمتا ہے ویسے تو مرد اور عورت کی ملاب ہمیشہ ہوتا ہے تو ہر ملاب سے بچہ نہیں ہوگا جب اللہ چاہے گا جب وہاں سے روح آئے گا تو پھر مرد اور عورت کی ملاب سے وہ بچے میں روح ڈالے گا اور وہ بچہ پیدا ہوں گا تو اس لئے اس نے فرمایا کہ میرے طرف روح بھیجا ہے اور میں اپنی ماں کی پیٹ میں جمع ہوں یعنی عیسی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بات کا مجھے حق نہیں ہے میں کیسے لوگوں سے کہتا کہ میں اس بات کا حق دار ہوں کہ میری امی اور مجھے خدا مانو فرماتے ہیں اے میرے اللہ اگر میں نے ایسا کہا تو تو میری اس بات کو اگر میں نے ایسا کہا تو تو علم ہوگا کیونکہ تو تو میری دل کی بات جانتا ہے اندر کی بات جانتا ہے لیکن میں تو یہ دل کی بات اندر کا بات نہیں جانتا ہوں کہ تو خالق ایک ہے اور فرماتا ہے کہ تو ہی جو ہے ایک اللہ جو ہے ایک اللہ جو ہے انکانتالاللہ ملغیو تو غیبوں کا مالک ہے غیب کا علم تو رکھتا ہے میرے رب میں نہیں فرماتا ہے آگے چل کے ما پلتا لہم اللہ ما عمرتنیبے میں نے تو وہی چیز کہا ہے جس کا تو نے مجھے آرڈ دیا ہے کیا آرڈ دیا ہے ان آبدو اللہ ربی و ربکم میں دھرتی والوں سے یہ کہا تھا کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو ایک رب کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تم سب کا رب ہے میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں اسی کا بھیجا ہوا ہوں ان آبدو اللہ ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے تم سب کا رب ہے فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا وَمَا كُنْتَ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِي كُنْتَ عَنْتَ عَلْرَقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا اللہ جب تک میں زندہ تھا تو ان کے اوپر میں رقیب تھا جب مجھے وفات کر کے اوپر اٹھا کے لے گئے ہو مجھے جب اوپر لے گئے ہو تو اس کے بعد تو ہی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رقیب تھا اور تجھے علم تھا میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا جس بات کا میں حق دار ہی نہیں ہوں نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں تو کیسے میں نے ان کو یہ بات کہی تو یہ بات واضح ہوا قرآن کے اندر کیونکہ قرآن پچھلے ساری کتابوں کی احوال رکھتا ہے یعنی ایک اگر نیوز بیپر ایک مہینہ پہلے نکلا ہے اس میں ایک اور خبر تھی اب نیا کوئی نیوز بیپر آیا ہے تو اس نیوز بیپر کی خبر بھی وہ لے کر آیا ہے اس میں یہ لکھا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا اس طرح کے ایک ساتھ یہ دنیا کی بات لیکن قرآن جو ہے ان کتابوں کا علم رکھتا ہے تورات کا انجیل کا زبور کا صحیفوں کا سب کا علم رکھتا ہے کیونکہ وہ کتابیں اب تحریف پا چکی ہیں ان وہ کتابیں اب جو ہے ان میں تحریف تو ہو ہی چکا ہے لیکن وہ کتابیں اب منسوخ ہیں ان پہ عمل جائز نہیں ہے اب عمل جائز ہے اس قرآن پہ جس طرح آج سے بیس تیس پچاس سال پہلے ایک بلک کی کرنسی ایک نوٹ چلا کرتا تھا پھر جب وہ کرنسی بند ہو گیا منسوخ کر دی گئی نیا کرنسی آیا تو پھر جگہ آپ پرانے کرنسی کو کوئی آپ کو دکھائے کہ جی یہ کرنسی بھی اس ملک کا تھا تو آپ لوگ کہو گے جی برحق یہ کرنسی اس ملک کا تھا لیکن اب یہ منسوخ ہو چکا ہے ہے اسی ملک کا لیکن اب یہ نئی کرنسی جو ہے آئی ہے یہ چلے گی اسی پہ کاروبار ہوگا تو اس طریقے کے ساتھ جو پرانی کتابیں ہیں تورات انجیل زبور اور صحیحے سب منسوخ ہو چکے ہیں اب اس قرآن پہ عمل ہوگا یہی قرآن ہی سارے کتابوں کی عمل کتاب اور کہلاتا ہے اور اس طریقے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہے اور عیسیٰ علیہ وسلم اوپر اللہ نے اٹھایا اس لیے زندہ اٹھایا کہ اس کو دوبارہ واپس بھیجے گا اور جب دوبارہ آئے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمتی میں شمار ہوگا اور چالیس سال تک اس دنیا میں رہے گا اور یہاں پہ تحوید بھیلائے گا سلیب کو گرہ دے گا خندیر کو مار دے گا پوری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا درست دے گا کہ ایک اللہ کے سوال کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے اور اس طرح پھر عیسیٰ کے وسلم کے بعد پھر قیامت کا آنا شروع ہوگا اس کی نشاریاں ہوگے سورج جو ہے مشرق کی وجہ مغرب سے نکلے گا اس طرح کے ساتھ اور ہی بہت سارے نشاریاں ہوں گے تو یہی ساری بات ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حیات کرے واقع رضا والا الحمدللہ رب العالمین